اسلام علیکم جی گزشتہ روز ایک ٹرینڈ چلایا آہ یعنی ہفتے کے روز ایک ٹرینڈ چلایا گیا جس کے اندر آہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بتایا کہ اوکاس وقاس امجد آہ علی زیدی کی گرفتاری کے فوراں بعد یہ گرفتاری بھی ڈال دی گئی آہ ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی میں اس ڈرامے کو بے نکاب کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ وقاس امجد المروف وہ اپنے آپ کو محترم لکھتے ہیں اور ان کے جو ناقدین ہیں وہ ان کو میری طرح محترم بھی کہتے ہیں تو محترم وقاس امجد جو ہے وہ محصوف جو ہیں وہ بھی غائب کر دیے گئے ہیں انہیں ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں انہیں اگواب کر لیا گیا ہے برنگ بیک وقاس امجد آہ وقاس امجد کا ٹرنڈ چل گیا وقاس امجد صاحب آہ کہ جو اگر آپ آہ اس پہ جائیں ٹائم لائن پہ جائیں تو ان کا تعرف یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی پنجاب کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں تو دیکھا جائے کہ پہلے اس سے پہلے جو لوگ گرفتار ہو گئے ہیں آہ وہ کون ہیں وہ کیا ہے اس سے پہلے مجھے وہ یاد آیا آہ دوزار اٹھارہ سے پہلے کی بات ہے دران خان نے جلسہ کیا ہوا تھا اسلام آباد میں وہاں پہ آہ یو تھیے اور فوجیوں آہ ڈرپوک فوجیوں کی میدان جنگ سے بھاگنے والے فوجیوں کی گندی اولادیں جو ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوتی تھی تو ایک خاتون جو تھی اس نے پتھر اٹھا کے مارنے کی پولس والی کو کوشش کی جو کہ سائیڈ پہ کھڑی تھی جو کہہ رہی تھی ادھر سے نہ گائیں ادھر سے رستہ باندہ سیکیورٹی پرپس کے لیے اس نے اس کو پتھر بھی مارنے کی کوشش کی اور اس کا مو نوچ لیا کرونٹو پار لی ہے اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میں کرنل کی بیٹی ہوں تو خیر وہ وہاں سے میری تھارٹ پروسس شروع ہوا یہ جو محترم کا کہا سمجد صاحب ہیں یہ بیسیکلی دھنڈا کر رہے تھے دھنڈا کر رہے تھے جو کہ ان کا قائد دھنڈا کرتا ہے پیسے جمع کرنے کا اور یہ لوگوں سے پیسے یہ کہہ کے مانگتے تھے کہ میں نے زمان پارک جو ہے وہ بریانی لے کے جانا کھوتا بریانی اور پھر وہ اس کی تصویریں احتمام کے ساتھ شایع کرتے تھے کہ کس طرح وہ بریانی بنا رہے ہیں اور کس طرح وہ لے کے جا رہے ہیں بس میں ابھی پہنچنے والا ہوں وہ یہاں تک کی تویٹس کیا کرتے تھے تو ان کا غائب ہو جانا جو تھا وہ ایک چبے کی بات نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے امجد نیازی صاحب بھی ایجنسیوں نے اغوا کر لیے تھے اور وہ تو ہمیں امران احمد خان نیازی نے بتایا کہ نہیں اس کو ہم نے خود غائب کر دیا تھا ورنہ تو پی ٹی آئی نے ٹرینڈ جلا دیے تھے اور سب جگہ کے اوپر سب لوگوں کہتے پھر رہے تھے حامد میر صاحب نے ٹویٹ بھی کر دیے تھے اس کے حوالے سے پتہ نہیں کیے تھے کہ نہیں کیے تھے ویسے ہی اس طرح کی مہم جا ہے اکرار الحسن صاحب نے مطالبہ بھی کر لیا تھا کہ جناب اس کو رہا کیا جائے تو وہ ان سب کے دانت کھٹے کر دیا جناب امران احمد خان نیازی نے یہ کہہ کے کہ اس کو ہم نے خود سائیڈ پہ کیا تھا وہ جا کے چھپے رہے گلگت بلتستانی آزاد کشمیر کی اندر اور جب انہیں ججوں کی طرف سے بتایا گیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اور وہ پھر اس دوران اگر آپ کو یاد ہو تو ڈراما ایک اور بھی رچایا گیا کیونکہ چودری پرویز اللہی نات جو ہے وہ بھی پی ٹی ای میں شکے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنا وکیل غائب کر دیا پسچاللہ وہ کسی جج کے گھر میں مقیم رہا ہے اسلام آباد میں جس دن احمد نیازی اپیئر ہوتا ہے اسی دن وہ وکیل بھی اپیئر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آؤ تو فراڈ یہ بہت بڑے آچھا مطلب اس معاشرے کا سارا جو گند ہے اس کی جو غلازت ہے وہ اللہ تعالی نے نتھار کے ایک جگہ کے اوپر رکھ دیئے پھر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے دوسرے محلے کے اوپر آ جائیے احمد نیازی کے بعد پھر اذر مشوانی صاحب غائب ہوئے میں نے وٹوانی صاحب کے غائب ہونے کے اوپر اپنے پروگرام کے اندر پی این این کے اوپر بھی اپنے ویلوگز کے اوپر بھی کم از کم میں نے تین ویلوگز کیے اور میں نے ایجنسیوں سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نے اغوا کیا ہے تو اس کو پیش کریں اور اگر اغوا نہیں کیا تو پھر ان کو میرا مطلب ہے کہ پھر بھی پیش کریں جہاں پہ وہ اغوا کر کے رکھے گئے ہوئے یا چھوپے ہوئے ہیں ابھی ابھی شادی ہوئی ہے بچارے کی ابھی تو میرا مطلب ہے کہ اگر کسی کی مطلب کے صحیح شادی ہوئی ہو تو اس کے تو ابھی تک ارمان بھی پورے نہیں ہوتے بچارے کے تو پھر جناب ان کی جو نو بہتہ دلند تھیں اس سے بھی ٹویٹس کروائی گئیں یا اس کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئیں پتہ نہیں وہ اسی کا تھا یا وہ بھی کسی مطلب کا تھا ٹھیک ہے تو مطلب کی طرف میں آتا ہوں درہا اس کا آپریشن کریں کہ آج موٹے موبین کے ساتھ مل گئے ٹھیک مطلب جو ہے اچھا جی وہ جناب غائب رہے پھر پتہ چلا کہ جناب کو پچاس کروڑ روپے غائب ہو گئے تھے یہ وہ رقم ہے دیکھیں عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ یہ پرسپشن کریئٹ کرتا ہے کہ میں جیت رہا ہوں اور فوج کے اندر سے مجھے حمایت حاصل ہے تو وہ پھر اس پرسپشن کے تحت لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ اس کے پہنچ جاتے ہیں اس کے ٹکٹ لینے کے لیے پھر وہ ٹکٹ لینے کے امیدواروں سے کروڑوں روپےہ جو ہے وہ ایسے ڈونیشن وصول کرتا ہے اور وہ ڈونیشن جو تھی وہ اس نے رکھی ہوئی تھی زمان پارک میں کہیں نہ کہیں اس میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں پچاس کروڑ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ارب تیرہ کروڑ عمران احمد خان نیازی صاحب نے پنجاب پولیس کی انویسٹیکیشن ٹیم کو جب یہ کہا کہ میرا پچاس کروڑ روپے چوری ہو گیا تو ہم پچاس کروڑ کے اوپر غور کر لیتے ہیں تو پولیس نے کہا کہ جی کمپلینٹ درج کروائیں اس نے کہا میں نے کمپلینٹ درج نہیں کروائیں یہ ہمیں پولیس کے اعلیٰ حکام نے بتایا تو کمپلینٹ درجہ نہیں کرواؤں گا ویسے آپ برامت کر دیں گا جی ویسے ہم کیسے برامت کردیں تو اس کے بعد اس نے پھر ان کو گالیاں دینا شروع کر دی ان کے اندر ان کے اوپر پٹرول بم پھینکنے شروع کر دیئے لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کیونکہ اگر وہ یہ بتاتا کہ پچاس کروڑ روپے کی لکھ کے دیتا تو پھر بتانا پڑتا آئے کہاں سے تھی تو نجائز پیسہ ٹھیک ہے نا کیونکہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام لگاتا ہے بلیک منی کا الزام لگاتا ہے تو پھر یاد کیجئے خاک سار کا وہ کال کے لمحے موجود کے اندر جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بائین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ اپنا وہ کیا کہنا چاہیے انٹیلیجنس جو ہوتی ہے خفیہ ایجنسیوں کا یہ بیسک پرنسپل ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہے موٹے موبین صاحب جو ہیں جی یہ البٹواریوں یہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں انہوں نے ایک ریسرچ صاحبی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو موصوف ہیں اس سے پہلے بھی یہ والی حرکتیں ہوتی رہی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک مشن لے کر چلیں آج آج ٹھیک ہے ٹویٹر پہ فراڈ کا فردہ پاش کیا جائے گا اس سلسلے میں ہمارا سفر نوشی کے پیسے مانگنے سے لے کے چودری بن کے چودری بننے اور پھر جویریہ کے ستر بچوں کی کے تین ہزار فی بچہ مطرم صدرہ وقاس سے ہوتا ہوا چل رہا ہے یعنی اپنے دازہ کریں اس فراڈیے کا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے کہ یہ پہلے اپنا نوشی نوشی کا اکاؤنٹ چلاتا تھا یعنی کہ اپنا نام اس نے نوشی رکھا ہوا تھا پھر یہ اس نے نامتی کر کے چودری بن گیا اور پھر یہ کہتا تھا کہ میں ستر بچوں کی جو ہے وہ اس وقت پبرش کر رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تین ہزار فی بچہ یہ وصول کرتا تھا اور پھر یہ فراڈیا جو ہے یہ مطرم صدرہ وقاس سے ہوتا ہوا چل رہا ہے پھر جی صدرہ بن گیا تھا جی صدرہ بن کے اس نے بہت سارے لوگوں کو نا لائنشانی مکرائی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کسی کو لائن نہیں کروانی نہ کسی کی لائن اٹھانی ہے سمجھ لگی ہے نا پیچھے مطرم وقاسمجد بیٹھا ہوتا جی یہاں ایک اور بات بتایا تھا چل میں آپ کو ایک اور قصص نہ ہو دوزار دو کے اندر نا ہم کام کرتے تھے دی نیوز کے اندر نیوز کے اندر نا ینگ جنرلسٹ آئے اور ینگ جنرلسٹ جو تھے وہ ظاہر ہے آئی ٹی میں تو ہم سے زیادہ تیز ہوں گے ابھی ما شاء اللہ سینئر ہو گیا ہے اور میں نے نام نہیں لینا اچھا میری وہ اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ نہیں تین چھوڑ کے نا ادھر والی چیہر پہ بیٹھا ہوتا تھا لائن کے اندر جنرلسٹ بیٹھے ہوتا تھا تو تین لائنیں چھوڑ کے وہ بیٹھا ہوا تھا بلکہ چار لائن چار سیٹیں چھوڑ کے وہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایک میرے سینئر کلیگ بیٹھے ہوئے تھے اور سینئر کلیگ کے ویسے تو وہ خوش لباس آدمی ہے تھے لیکن ان دنوں خاص انہوں نے سرکھ رنگ کی ٹائیں لگانا شروع کر دی تو وہ اس کے بعد انہوں نے جناب بیٹھے بیٹھے ہانستے رہنا خوش رہنا تو کچھ دنوں کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ جو جنرللسٹ پرلی ایکسٹریم پہ بیٹھا ہوا تھا نا اس نے خاتون کی آئی ڈی سے ہمارے اس سینئر کلیگ کو بقاعدہ پھسا لیا ہوا ہے اور شادی کی پروپوزل بھی دے دی ہے اور کلرکہ جانے کا بقاعدہ پلین بھی تیہ ہو گیا ہے پھر اس جنئرز نے ایک دن یہ بانڈا پھوڑ دیا اور ہمارے سینئر دوست جو تھے وہ ہفتے کی جھٹی میں دفتر چھوٹ کے چلے گئے اور یہ بات ہے دو ہزار دو کی دو ہزار ایک یا دو ہزار دو کی یعنی کہ دو نمریاں بڑے دیر سے شروع میں ہیں اور وہ دونوں ماشاء اللہ ابھی تک فیلڈ میں ہے اس لیے میں نے نام نہیں لیا لیکن وہ علی رضا صاحب جو ہیں ہمارے کلیگ ہیں ڈی نیوز کے اندر ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ڈھونڈ لیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو نام لے کے اور ہنس ہنس کے چسکے لے کے وہ واقعہ بتائیں گے وہ کافی دیر زیر بحث رہا جی ہمارے ہاں تو خیر آہ یہاں ایک بات بتاتا ہوں موٹے مبین انساء فرما رہے ہیں یہ البٹواریون اچھا ایتھے پٹواریون لکھتا ہے لیکن سعودی رہن دے البٹواریون ہوتا ہے یہاں پہ البٹواریون ٹھیک ہے یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں فراڈ کرنے والے نے نام سیگہ راز میں رکھنے کی شرط پر پیسے واپس بھی کیے ہیں خیر تنزو مزاہ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اچھا جی اس کے بعد آگے چلتے آگے چلتے ہیں مدارہ ایک آئی ڈی تھی اس کا نام تھا لیلہ ملک ٹھیک ہے لیلہ ملک جو تھی وہ مطلب کہ خان کا ایک شیرو تھا آج کل وہ بلوچی فائیب ٹو فائیب ٹو کے نام سے ایک آنٹ چلا رہے ہیں اور اقرار الحسن صاحب کے پہلے وہ بہت بڑے فین اور پرموٹر ہوتے تھے آہ ارسلان بلوچ آج کل ان کا نام ہے تو لیکن پہلے یہ کیا ہوتے تھے یہ لیلہ ملک ہوتے تھے اور لوگوں سے خاتون بن کے پیسے بھی بھٹورتے تھے اور ان کو لائنیں بھی کرا دیتے تھے ویسے یار کیا منحوس شکل ہے اس بندے کی میری ٹیم سے گزارش ہے میں لینک بھجوا دیا اللہ کرے گا وہ جو ہے اس کو لگا دیں گے اور پھر یہ ارسلان بلوچ صاحب جو ہیں یا لیلہ ملک صاحبہ جو ہیں انہوں نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ جناب میں یہ عظر مشوانی کے کہنے پر کر رہا تھا اور آپ سب کو پتا ہے کہ میں کیوں کر رہا تھا ٹھیک ہو گیا وہ نیچے پوری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے تو بہت سارے لوگ ہیں جی جو کہ اپنا اس بات کا اطراف کرتے ہیں اطراف بھی کر لیتے ہیں جی پھر ٹھیک ہے اللہ آپ کا بھلا کرے تو یہ چونکہ اور یہ دیکھیں وہ خاتون کی تصویریں لگا کے اپنے آپ کو لیلہ ظاہر کر کے وہ کسی انڈین خاتون کی تصویریں جو تھیں وہ اس کی والدہ اس کو پیار کر رہی ہے اور وہ سارے اپنی سہلیوں کے ساتھ پھری وہ تصویریں لگا کہ اس نے خوب فالوئنگ سمیٹی جناب ٹھیک ہے اور جناب یہ نیچے اس کی پوری ڈیٹیل لگی ہوئی ہیں یہ بیسیکلی یہ منہوز شکل تھی ٹھیک ہے تو اب ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ جو فراڈیا ہے اب اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ فراڈیا غائب کیوں ہوا ہے یہ موترم وقاس حمجد جو ہے یہ موترم وقاس حمجد جو تھا یہ بیسیکلی پیسے وصول کرتا تھا اور یہ اس کا بہت پرانی باردات ہے یہ پہلے خاتون بن کے بھی پیسے وصول کرتا رہا ہے یہ لوگوں سے ڈونیشن کال کرتا ہے ان کو جناب بڑا جذباتی کر دیتا ہے اور پھر ان سے پیسے وصول کر کے تو آئیٹی بدل جاتا ہے تو یہ جناب پنجاب کی سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے اور اس کی بھائی تصویر جو وہاں مجھے لازٹ ٹائم لگی ہوئی ملی تھی وہ یہ ہے کہ موصوف جو ہے وہ آرف علوی کے سامنے تشریف رکھتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے جسے کہنا چاہیے زلازت سے بھرپور آدمی ہے ہماری گزارش ہوگی کہ جنسیاں نہ صرف کہ اس کو اس کے خفیہ ہائیڈ آٹ سے برامد کریں بلکہ گسیڑتے ہوئے لا کے تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسپلی کریں یہ مزاک نہیں ہیں اور آپ دیکھئے اب تک شریف مزاری نے اس کے اوپر بقاعدہ کورنگ لیکٹر لگا کے اقوام متعدہ کی ہومن لائٹس کمیٹی کو لکھ بھی دیا ہوگا ٹھیک ہے نا اور اس فراڈیہ نے ہفتے کے بعد عید منانے کے لیے آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے نا تو فراڈ تھا ایک ہمارے دوست دوست تو نہیں ہے سوشل میڈیا پہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں بوٹے مبین صاحب جو ہیں آلم بتواری جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی تو میں ڈاؤن کو ذرا اپیشیٹ بھی کیا جائے اور ساتھ میں موطرم وقاص امجد عرف صدرہ جو ہے اور اس کا جو کچھا چٹھا ہے اس کو بھی فرول آ جائے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی اتا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تو فیقا تا کرے